موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا السمیون علیم ہوا الغفور الرحیم ہوا تباب الرحیم اللہم سلی علیہ محمدیوں وعلیہ آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہل اشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بہنوں بیٹیوں کے بھاری نام ناہید نام بیٹیوں پر سسٹرز پر بہت بھاری نام ہے جیسا کہ میں نے بہت سارے سیگمنٹس میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں نون اور عائن سے خواتین اور بیٹیوں کا نام رکھنے کا قائل نہیں ہوں کیونکہ جتنا نون اور عائن سے نام بیٹیوں کو نقصان کرتا ہے اتنا ہی نون اور عین مردوں کو فائدہ پہنچانے والا نام ہے لوگوں کو میں اکورٹ کر دوں کہ قرآن مجید سے سورہ الحجرات کی آیت گیارہ سے ثابت ہے کہ یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والوں اپنے مسلمان بھائیوں کو دو چیزیں نہ دو یعنی ایک انہیں تانا نہ دو اور ایک انہیں برے ناموں سے نہ پکارو تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی برے نام بھی ہوتے ہوں گے تو ظاہر ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے ناموں کے عیب یا برے ناموں کو ہٹا دینے یا ان سے نہ پکارنے کا حکم دیا ہے تو سرکار نے کسی رہا حدیث میں نام چینج کی ہیں تو اچھے نام رکھیں تو یہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے ناہید نام ایک عورت کو ایک انڈیپینڈبلیٹی اور ایک انڈیپینڈنس فراہم کرتا ہے یہ عورت زندگی بھر قیادت کی قائل ہوتی ہے اس نام کو اپنے آپ کو سیکنڈ ہونا پسند ہی نہیں ہے اس ناموں کو کبھی گوارہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی بات سے بہتر کوئی بات کر جائے یہ جس معاشرے میں بھی رہیں جس گھر میرے بھی رہیں جس گھرانے میں بھی رہیں یہ ہمیشہ اپنی ناک کو اونچہ رکھنے کی قائل ہوتی ہیں ناہید نام ہمیشہ تکبرانہ بات ضرور کرتا ہے یہ نام ظاہر نہیں ہونے دیتا اور اپنے جو تکبر ہے اس کو ریلیجس ایسپیٹ کا لبادہ اڑھا دیتا ہے خود اس نام کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ تکبر کا شکار ہو رہا ہے اور اللہ کو جو چیزیں قرآن سے ثابت ہے جو جلال میں لے آتی ہیں اس میں مظلوم پر ظلم کرنا اور یا یتین کو دھکے دینا یا تکبر کرنا ہے جو اللہ پاک کو جلال میں لے آتی ہیں یہاں تک کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر میں تمہیں تکبر کرنے کا اللہ کے جلال کا اندازہ کرا دوں تو انسان یا مؤمن زمین پر بیٹھے زمین پر کھائے زمین پر سوئے اور اس کی خواہش یہ ہو کہ وہ زمین پر اسی جگہ مر جائے اتنا سرکار نے اس کی انٹینسٹی فرمائی ہے کہ اللہ پاک تکبر سے غصے میں آتا ہے پہلے ناہید نام کو زندگی پر احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ اس ایسپیٹ کو تکبرانہ شعار میں کس طرح لائف میں اس نے اپنایا ہے ناہید نام کو اللہ پاک ایک بلیسٹ ٹیلنٹ ضرور دیتے ہیں اس نام کا یہ ٹیلنٹ سولہ سترہ سال میں ہی وہ لڑکی ڈسکاور کر لیتی ہے کہ وہ کونسا ٹیلنٹ ہے چاہے وہ کوئی بھی ٹیلنٹ ہو پھر اگر اس کو وہ ڈسکاور ہو جائے اور وہ اپنی تمام اٹینشن اس پہ مرکوز کر دے تو یہ اس ٹیلنٹ میں اپنی شناخت بن جاتی ہے ناہید نام بہت زیادہ دوستوں کا قائل نہیں ہے یہ نام بڑی سیکلوٹڈ زندگی گزارنے کا قائل ہے یہ نام کبھی بھی دوسروں کے زبانوں پر غائب رہنا تصور نہیں کر سکتا اس نام کو چند دن کے لیے اگر لوگوں میں ڈسکس نہ کیا جائے یہ نام بے چین ہو جاتا ہے یعنی لوگوں کی زبان پر ذکر میں in news public eye میں یہ نام رہنا پسند کرتا ہے سنوبر میں اسے جاہل بےوقوف معذرت کے ساتھ اور اگنورنٹ ناموں میں شمار کرتا ہوں پرانے وقتوں میں بھی جو یہ نام رکھا کرتے تھے یقین جانے اب ریالٹی میں بھی لوگ یہ نام نہیں رکھتے ہیں اگر آپ سنوبر کا درخت دیکھ لیں یقین کریں اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے اس کی کوئی کریکٹرسٹک سے اتنا بینفٹ نہیں ہوتا نہ اس کے قریب کوئی پوضہ لگایا جا سکتا ہے اور نہ اس کی گھنی چھاؤں ہوتی ہیں صرف اس کے پھول کی جو ایک مہک ہوتی ہے ان پر ساپ آتا ہے لہذا سنوبر کی زندگی بھی ایسی ہوتی ہے ایک تو جہل کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے ان کے اندر عقل کا فیکٹر نہیں ہوتا عقل کے کچھا پن ہونے کی وجہ سے جہالت کی انٹروجن جہاں آ جاتی ہے وہاں علم چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے جہاں علم کی روشنی نہیں ہوگی وہاں جہالت کا اندھیرہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ یہ نام ہمیشہ لوگوں کو نہ صرف غلط مشورے دیتا ہے یہ نام الٹے الٹے نقصان والے کاموں کو اڈیپٹ کرتا ہے جس کے ہاں بیائی جائیں اس عورت کا ان خاندان کے بھی نقصان کا کسی نہ کسی طرح سبب ہوتی ہے یہ جہاں انٹر ہوں ان کے انٹر ہونے ان کے مشورے کی بدولت اور ان کی existence کی وجہ سے وقتاً فا وقتاً لوگوں کو نقصان ہی نقصان ہوتا رہتا ہے لہذا جس کسی کا یہ نام ہے ان کو جلد از جلد اس نام کو change کرنے پر غور کرنا چاہیے کیونکہ یہ نام انہیں convince کر رہا ہے ان کو fight provide کر رہا ہے کہ وہ ایسے ہو جائیں سلطانہ یہ وہ نام ہے جو اپنی بات کو منوانا جانتا ہے یہ کسی فیڈ میں بھی جائیں یہ اپنی بات کو منوا کر ہی دم لیتے ہیں یہ اپنی نام کی وجہ سے اپنے نام کے وزن کی وجہ سے کبھی بھی اپنی بات کا مزاق اڑانا پسند نہیں کرتے کوئی حادمی بھی کوئی عورت بھی نہیں پسند کرے گی لیکن اگر ان کی بات کو کسی وقت بھی deny یا اس کو reject کر دیا جائے تو یہ اس سے دشمنی اختیار کر لیتے ہیں سلطانہ نام یہ نام ایک محلے کا مقبول نام ہے یہ نام ہر کسی کی مصیبت اور خوشی میں شامل کود پڑھنے انٹرسیپٹ کرنے حصہ داری کرنے والا نام ہے یہ نام اپنے بات کی نفی ہونا پسند نہیں کرتا یہ نام ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس نام کی تعریف کی جائے آپ دس گھنٹے سلطانہ نام کی تعریف کرتے رہے ہیں یہ بیس گھنٹے خوشی سے سنے گا آپ سے دوستی بھی رکھے گا اور آپ کے ہاں آنا جانا بھی پسند کرے گا سلطانہ نام ہمیشہ مظلوم کی وقالت کرنے کا قائل ہے یہ اس کو جانتی ہوں یا نہ جانتی ہوں ایک دم کود پڑھیں گی یہ جانے بنا بغیر کہ اس لڑکی کی اس لڑکے کی کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے سلطانہ نام ہمیشہ اس بات کا قائل ہوتا ہے کہ وہ بس لوگوں کی نظروں میں آئے اور لوگ ساری امت کی طرف سے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھیں یہی وجہ ہے کہ میں ان ناموں کو جو پبلک پروفیشنز ہیں ان میں بہت کامیاب ناموں میں دیکھتا ہوں فر ایکزمپل یہ اے سی بہت اچھے ہوں گے ڈی سی بہت اچھے ہوں گے لائیرز بہت اچھے ہوتے ہیں پبلک سپیکرز بہت اچھے ہوتے ہیں نور جہاں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ لڑکیوں کے نام نون اور عین سے رکھے جائیں جتنا لڑکی کو نون اور عین سے نام رکھنا نقصان کرتا ہے اتنا ہی یہ مرد کو مفاد دیتا ہے اور زمین سے آسمان پر پہنچا دیتا ہے نور جہاں ایک نہائیت مسیبت زدہ خاتون کا نام ہے یہ ایک سبر کرنے والی ایک ایسی باہمت خاتون کا نام ہے کہ جو زندگی بھر شہر ہو تو اس کے مسائب پر سبر کرتی ہے اولاد ان کو عذیت دے تو کبھی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی نور جہاں کبھی بھی اپنے اولاد کی برائی یا عیب ویسے تو کوئی ماں بھی برداشت نہیں کرتی لیکن نور جہاں نام خود اپنے شہر سے بھی اپنے بچوں کے عیب کو ڈسکس نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ ان کے بچے مجرم ہو یا امام ہو کسی مسجد کے یا پھر بہت اچھے لائف سٹیزن ہو وہ اپنی ماں سے ٹوٹ کر بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کو زندگی میں کوئی بھی ان کی مخالفت کسی حد تک کر لے ایک واحد رشتہ ان کی ماں کا ایسا ہے کہ جس کی گود میں سر رکھ کر وہ ہمیشہ رو سکیں گے یہی وجہ ہے کہ نور جہاں کی جو پیرلل اور نون پیرلل کمیٹڈ سپورٹ ہے اپنی اولاد کے لیے بلا جواز وہ نور جہاں کی بیٹی کو سب سے زیادہ نقصان کرتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ نور جہاں کے بیٹے تو بہت اچھا سروائف کر جاتے ہیں لیکن نور جہاں کی بیٹیوں کو بڑے مسائب اس لیے ملتے ہیں کیونکہ خود یہ نام بہت وزن اور بوجھ رکھنے والا نام ہے اس نے بچپن سے ہی گھٹی سے ان کی اس طرح سے تربیت کی ہوتی ہے کہ یہ ان کو صرف سہنا سکھاتی ہے لہٰذا جب بھی نور جہاں کی بیٹیاں مسیبت کا شکار ہوں تو اکثر وہ گھر آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور وہ برسوں بیٹھی رہتی ہیں اس لیے کیونکہ نور جہاں ان کو صبر کرنا سکھا رہی ہوتی ہیں نور جہاں ان کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ بھی تمہارا گھر ہے یہ سمجھاتی نہیں ہے کہ اصل تمہارا گھر ہے تم چھوڑ کر آئی ہو لہٰذا مسلمانوں میں سب کانٹینٹ میں آپ دیکھیں گے نور جہاں کے نام کو اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن کا تعلق زیادہ تر دہلی سے ہے وہ لوگ نور جہاں نام کو رکھنا بہت پسند کرتے تھے ویسے تو اور کاسٹ اور بہت سی اور لوگوں نے بھی ان کا نام رکھا ہے لیکن دہلی والوں میں زیادہ یہ نام نور جہاں کے حساب سے مشہور ہوا ہے یہ نام اپنی بیٹی کے خلاف بات سننا پسند نہیں کرتا نور جہاں نام بیٹے کے عیب برداشت کر لے گا لیکن اگر آپ اس کی بیٹی کو برا کہیں گے نا تو یہ بیٹی کو دس سال بھی گھر بٹا سکتے ہیں اور چاہے ان کو کتنے نقصان کیوں نہ سہنا پڑے یہ ان کو سبر کرنا سکھا دیتی ہیں نور جہاں نام میں ایک اور کپیسٹی ہے جو بہت دے سے نور جہاں ڈسکاور کرتی ہے ان کی موت ہمیشہ سسک سسک کر ہوتی ہے یہ کبھی تھوڑی دیر کی بیماری سے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتی ان کو ہمیشہ کوئی جان لیوہ یا کوئی محتاجی یا کوئی ڈیپینڈابیلٹی یا ڈیابیٹیز یا کوئی انٹرنل کوئی کینسر یا پھر کولن کینسر یا پھر ڈیلیشن گردوں کا رینل فیلیر کرٹینائن کا ہائے ہو جانا ہائے بلڈ پریشر جسم کا پھول جانا محتاجی ہو جانا ویلچیئر پر کوئی نہ کوئی ایسی ڈیپینڈابیلٹی ان کو رہتی ہے جو ان کی موت کی وجہ تک بن جاتی ہے شیری نام شیری نام کی شادی نہیں ہوتی یہ نام اپنی شادی بہت دیر سے کر پاتا ہے یا سیرے سے کری نہیں پاتا پھر شیری نام کی اولاد بھی نہیں ہوتی وجہ یہ نہیں ہے کہ شیری نام کے اندر اللہ نے کوئی سٹیریلٹی یعنی بانچپن رکھا ہے شیری نام چائلڈ بیئر کرنے والی ایج کھو چکا ہوتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کنسیف کرنے کے لیے بھی اللہ کے قانون کو فالو تو کرنا پڑتا ہے اللہ نے کنسیکشن کی ایج رکھی ہے جس میں ہم میڈیکل ٹرم میں اسے کہتے ہیں بی ایم آئے بیسک پرنسپل ہے باڈی میس اور انڈیکس یہ چیزیں ایک پریگننسی کے لیے ایکوائر ہونے کے لیے ضروری ہیں یعنی کہ اگر کسی عورت کا ویٹ زیادہ ہے تو شاہے اس کے مرد کا سیمن کتنا ہی سٹرونگ کیوں نہ ہو وہ کنسیف نہیں کر پائے گی لہٰذا ایک عورت کا جو فگر ہے اس کا باڈی میس انڈیکس وہ بہت مینٹین ہونا چاہیے اگر وہ کنسیف کرنا چاہتی ہے پھر اس کی ایج فیکٹر بہت میٹر کرتی ہے اگر وہ فورٹی فائف کے نزدیک آگئی ہیں تو وہ جتنا فورٹی فائف سے گزرتی جائیں گی very likely ہے کہ وہ اب چائلڈ بیئر کرنے کی ability سے محروم ہوتے جائیں گی چاہے ان کے کوئی گائنی میں کوئی بھی problem نہ ہو چاہے ان کی ovaries بلکل ٹھیک ہیں ان کو فلٹوپین ٹیوب بلکل ٹھیک ہے پھر بھی وہ چائلڈ بیئر کرنے کی اللہ کی طرف سے جو blessed ان کے muscles کی ability ہے وہ بیئر نہیں کر پاتی دیکھیں نو مہینے یوٹرس کو ایک مضبوط کمرہ compartment پروائیڈ کرنا پڑتا ہے ایک چائلڈ کو بیئر کرنے کے لئے اگر وہ مضبوط نہیں ہے تو abortion ہوتا رہے گا مسکیرج ہوتا رہے گا شیری نام شادی نہیں کر پاتا اولاد نہیں دے پاتا یہ نام بہت سہتا ہے مجبور ہو جاتا ہے یہ نام ایک بہن اور ایک بھائی پرست نام ہے یقین کریں اکثر سٹیٹس میں یہ نام ہمیشہ بڑی لڑکی کے نام میں آتا ہے یا یہ بلکل چھوٹی لڑکی کے نام میں آتا ہے یعنی کہ اگر اچھے بہن بھائی ہیں تو شیری سب سے یا تو بڑی ہوگی یا سب سے چھوٹی ہوگی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی کی آخری رمک تک اس بات کو بھول جائے گی کہ اس کی عمر شادی کی نکلے جاری ہے اور یہ اپنی زندگی کی ساری انرجی اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کی سٹیبلائز ہونے ہی سرف کرتی رہے گی شیری کبھی نہیں دیکھے گی کہ اس کا نقصان کیا ہے یہ دیکھے گی کہ اس کے بہن بھائیوں کا فائدہ ہوتا رہے شیری ان لڑکیوں کا نام ہے کہ اگر اس کے دس بھائی بھی ہونا شیری جیسا کوئی والدین کو وفا نہیں کر سکتا شیری کے والدین ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سو بیٹے بھی ہوتے کوئی شیری جیسا بیٹا نہیں ہو سکتا تھا اور حقیقت میں وہ لڑکی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اور احسن اپنی بچیوں کے نام رکھنے کی توفیق دے یاد رکھئے اگر آپ نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو ایمیل ایڈرس غریب سکسٹین پر جا کر مجھ سے رابطہ کیجئے سات دن کا ٹائم دیجئے آپ اپنے سیر کے دربار پر حاضری نیاز بٹھائی کر کے جو کہ سات سے دس کلو سے کم نہیں ہونی چاہیے ایمیجز شیئر کر دیں تو میں کر دوں گا ورنہ وہ حدیعہ سینڈ کر دیں میں وہ نیاز کر کے دربار عبداللہ شاہ غازی آپ کا نام چینج کر دوں گا امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی میرے ساتھا جیسے دنکتی ہے میں بہت کام ہوتا ہے کہ میں بیچ میں آکے حضوری فروق کے آپ سے بات کروں ایچ پیشنٹ پہتالیس سے پچاس ہزار کی دوہ لے کر جاتا ہے اور کینسر پیشنٹ سوالاک سے جیڑ رہا ہوں اس زمانے میں اگر آپ چھوپ میں کھڑے ہونا تو آپ کو کوئی چالیس دوپیہ بھی نہ دیں بتا اس لیے رہا ہوں کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر رہا یہ کوئی رہم نہیں کر رہا ہوں یہ میرے غازی بابا کی آپ سے محبت ہے میں مر جاؤں گا میری جگہ میری وائیف میرے بچے یہ خدمت کریں گے اور اللہ پاک کیلئے کوئی موشکل نہیں ہے وہ جس پر کرم کرنا چاہے دوسروں کو پہلا کرنے پر آپ کی جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا لیکن انسان کو یہ حساس کرنا چاہیے کہ انسان جہاں پانچ پانچ ہزار روپے فیس دیتا ہے وہاں تو خاموچی سے بیٹھتا ہے کہ جہاں اس کو دعا دی جائے دعا دی جائے پیار دیا جائے وہاں وہ شور مچائے جب تک آخری مریض نہیں چلا جائے گا یہ یہاں سے نہیں جائیں گے یہ میں آپ کو یقین دلا آپ کو صرف میرے ساتھ جو درخواست ہے وہ یہ ہے غازی کی جوچیوں کے ساتھ پڑا تحمل کیجئے گا اور مجھے انسان سمجھئے گا آپ مجھے کھاتا پیتا دیکھیں یا آپ کی طرح چائے پیتا دیکھیں تو ضرور آئیے گا یا تم نے چائے کیسے پی لی وہ ٹائم ہاں میں دیتے جب تک آپ مجھے پیتا دیکھیں کیسے پیتا دیکھیں کیسے پیتا دیکھیں موسیقی موسیقی